بڑے بزرگ تھے ان کا مارہ سو اٹھاسی آج یہ ارس منائی جا رہا ہے دوزشتر تین روز سے میں بھی اسی سلسلے میں یہاں پر اپنے ساتھ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی دھرتی ویسے بھی بہت امن پیار اور آشتی کی دھرتی ہے جہاں بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں ہیں ان کا سائے آفیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے شاب دلتِ بھٹائی کی ام کی پیار اور محبت کی ترقیبت کہ یہ دعاوں کا رحمتوں کا سلسلہ سالہ سال سے قائم ہے اور جاری اور ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگست کا مہینہ ہماری آزادی کا مہینہ تھا اور یہ ستمبر کا مہینہ ہمارے دفاع کا مہینہ ہے اور اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو بھی ملک کو خطرات درپیش رہے ہیں اس میں یہ بزرگوں کی دعاوں سے اور یہ جو سلسلے ہیں ان سے بھی اتدال کے قیام میں بڑی مدد نہیں لی ہے اور اور ہماری پہچان اور ہماری شنافت بھی اتدال بھی ہونا چاہیے ہیں امن پیار محبت اور بھائی چارے کا درست سندھ میں بھی اس کی ضرورت ہے پورے ملک میں بھی اس کی ضرورت ہے اور ایک پاکستانی قوم بننے کے لیے ہمیں آزادی کی اہمیت کو بھی سمجھنا اور جو ہمارا دفاع ہے اس کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے یہ چھ ستمبر آنے والی ہے جو ہمیں دفاع ہے ہمیں پاکستان سے پیار ہے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو بھی اور خاص طور پر جس قطعے میں ہم ہے اسے محولیات کی آلودگی سے بھی خطرہ ہے اور اسی لیے ہم تو ایک عرصے سے لوگوں کو اس بات کی ترخیب دیتے ہیں کہ ہمیں درخ لگانے چاہیے شجرکاری مہم کا حکمام کرنا چاہیے اور ہماری ان کوششوں سے سالہ سال کی کوششوں سے اب خدا خدا کر کے یہ ایک قومی پالیسی بھی بنید اور اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فرید ہے بہت بڑی لانت ہے یہ جو محولیات کی آلودگی ہے جس میں پانی کو اس آلودگی سے بچانا آلودگی سے بچانا اور شہر میں کھلی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ درخ لگانا چنگلات لگانا خوبصورت پارک بنانا میرے خلقے یہ ہماری ترجیحات میں ان باتوں کو شامل بنا چاہیے اور اور آج صبح ایک فرابی نام کے سکول ہے سرعام کی پیم کے ساتھ مہا پر جا کر میں نے بھی درخ لگائے ہیں اور انشاءاللہ ہم اور درخ لگائیں گے اور یہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں جو اگلی جنگ ہے وہ سخت موسموں سے ہونی ہے جو ہم سب کا ایک مشتر کا دشمن ہے وہ موسموں کی تبدیلی ہے سخت موسم ہے جس میں سلسلے بھی ہیں جس میں کوفان آندھی میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب یہ سارے آئندہ آنے والے پانی کی پھر کمی ہوگی تو ہمیں یہ جو ماحول کی آلودگی کو صحیح کرنا اسے بھی اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے میرے خال میں اور آج ہم جب یہاں پر آئے ہیں دعاوں کا ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے یہاں پر یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرے ہمارے بچوں کے روزگار میں کرکی اور بسہد دے ہمارے بچے کسی کے محتاج نام حرمائی کسی کے محتاج نام پاکستان محتاج نام ہمیں سندھ دھڑتے ہم چار ان کی فائد داری کے پیرگام دیکھتی ہے کیسا پیرام ہے کہ آپ ایک پردیس ہوتے پر مختلف حصوں میں آرہے ہیں کنوالے تو سہی کہ جب پہ گونر اور مدیر آنا تو ایک ساتھ ہو کریں جب کرا آئے بھائی چاہتی کا مظہر ہے بھائی چاہتی ہے ٹھیکی الگ الگ آنا کسے در پتائیے کہیں کیا ہے اگر مجھے رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہی کہتے آمیر بھائی کہتے کہ آپ بھی ساتھ چلے تو اس جگہ جب کسی بھی جگہ ساتھ جانے میں ساتھ چلنے میں مجھے کوئی مزائقہ نہیں میں تو کھلے دل کے ساتھ رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہوں کے ساتھ جا کے جڑ گیا ہوں اور میرے دل میں کوئی فرخ نہیں ہے ہم سب برابر ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب بھائی ہیں مجھے گر آمیر بھائی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آئیں اور رابطہ کمیٹی نے یہ پروگرام کیا ہے تو میں ضرور ساتھ سب بھائی ہیں دب صاحب کھلالچی کے آوام کو بینے کا ساف پانی محصہ نہیں ہے کھلالچی کے آج پہ کوئی سیبیش ٹھیکمنٹ نہیں لگائے گے اتنے بڑے پیمانے پہ شجل سانی بس طرح ساتھ مجھل کریں یہ جو ٹھیکمنٹ پلانٹ ہے پوری دنیا میں بہت مہنگے اور K2 سیوریش ٹھیک پروگرام میں میں وزیر بھائی تھا تو ہم نے چپن میڈین ڈیلن ٹھیکمنٹ سیوریش کے پانی کے ٹھیکمنٹ کا پلانٹ لگائے مہاری پور پر لگائے تو وہ آج بند پڑا ہوئے کھلالچی وارٹن سیوریش بھوٹ اس کے زیرے نگرانی ہے صوبائی حکومت کے ماتحب حزیر بلیات جو اس طرف کا وجود دینی چاہیے اس کو حکومت میرے بھائیوں کیپرس پارڈی کے دوستوں خاندی ہیں دیگ سالوں سے بیٹا مرحب مزید پڑا مزید 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 میرا خاند بلانٹ سے آسان فارمولے ہیں مکاسی آپ کو ٹویٹ کرنے گے ہمیں اس سے زیادہ خطرناک خزلہ ہے سنتی خزلہ اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے تو یہ جامع پالیسی ہوگی اور اس کی طرف ہمیں وسائل مخصوص کرنا ہماری ترجیات میں سامن کریں کچرا اٹھانے کا مسئلہ ابھی حکومت سے حل نہیں ٹرسکی ہے پھر فراہمی آپ کے منظوبے تاخیت کا شکار ہیں کے فور اس کی بات کو کی جاری لیکن متاخی کر سکتا ہے اسی طرح یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بند پڑے ہے نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ پلانٹ لگائیں لیکن پرانی ٹریٹمنٹ پلانٹ 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 ہماری تحریک کا ایک اساسہ ہے اور پہلے بھی وہ ناراض ہوپر بیٹھ گئے تھے تو میں ان کے گھر گیا اور میں ان کو منع کر لائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کو علی رضا آبدی کو منانا چاہیے ان کے گھر جانا چاہیے اور ہمیں جو ہمارے ہمارے اساسے ہیں جو ہمارے ایسیت ہیں انہیں سایا نہیں کرنا چاہیے تو علی رضا آبدی نے محنت کی علی رضا آبدی نے سخت مقابلہ کیا یعنی مقابلہ سخت ہے اب جبکہ انگان خان جو کہ وزیراعظم بن گئے ہیں انہوں نے یہ سیب خالی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کے پہلا حق علی رضا آبدی کا یہ میری رائے ہے اور میں اس کو اختلاف بھی نہیں دیتا مجھ سے اگر رائے مانگی جاتی تو میں یہ ہی رائے دیتا پھر دو تیہائی سے فیصلہ ہو یا مکمل اکثریت سے فیصلہ ہو جو بھی فیصلہ ہوتا لیکن علی رضا آبدی میں پورا وقت دو ست تیہتالیس میں عوام سے انہوں نے رابطہ صرف الیکشن میں نہیں کیا الیکشن کے بعد لوگوں کا شکریہ ادا کرنے بھی گئے کوئی امیدوار نہیں گیا علی رضا آبدی نے ہر براجری کا رضا سکویر ہو جو بھی ہمارے مختلف بہا پر فیلیٹس نے سب میں جا کر گھروں میں جا کر لوگوں کا شکریہ بھی ادا کی ہے تو میرے خال میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہیں نہ آنا چاہیے اور انہیں تنظیم میں واپس لانا چاہیے میں بھی انہیں گھر گیا ہماری انہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے ناراض اور روکے ساتھیوں کو واپس لانا چاہیے میری رائے سینئر سیاسی میمبر اور ایمکیم کے کارپون کی طور پہ یہ بات پیچھے حکمت ہے میری بات کی حکمت کو میرے ساتھیوں کو سمجھ نہ چاہیے مجھ سے رائے لی جاتی تو میں انہوں کھا فاروق ستار کہا ہیں 22 اگست 2016 کے بعد سے اب فاروق ستار کہا ہے وہ جو سربرا تھے کنوینر تھے وہ کہا ہیں ایمکیم کی جو بڑی میٹنگز ہیں عمران خان سے ملاقات ہے حکومت میں ووٹ دینا ہے نہیں دینا ہے کہا ہے فاروق ستار بھائی میں نے زرور بلائے جائے لیکن شجر کھر کا پروگرام کب کب بنا کس طرح کا پروگرام اس میٹنگ میں مجھے شامل نہیں کیا تو اسی طرح اگر مجھے بنی گالا لے جانے دعوت دی جاتی میں جاتا ساتھ مجھے وزیراعظم کے ساتھ ہمارا ایک الیگیشن ملا مجھے بتایا جاتا میں وہاں پر ہوتا ہمیں ساتھ ہوتا اسی طریقے سے عریف علی صاحب آئے عمران اسماعیل آئے تو میری طرف سے کوئی اللہ نہ کرے سیکنڈ تھوٹ نہیں ہے لیکن میرے ساتھیوں ساتھیوں نے جب مجھے یاد کیا میں ان کے ساتھ ہوں شجر کاری کے لیے اگر دسٹرک چیرمن کے ساتھ میٹنگ کی گئی میر کے ساتھ میٹنگ کی گئی میٹنگ میں مجھے بلائے جاتا میں ساتھ ہوتا نئے ایمین ایم ایم پیشن آپ کو سائیڈین لگ مجھے بلائے جائے گا تو آپ کو سائیڈین لگ میں صرف ایک شیر پڑھ دیتا کہ بے خودی بے سبب نہیں خالب اس تو ہے جس کی پڑھ دارے تو آدھی باتیں ہماری آپس کی ہم انشاءاللہ آپس میں اس کو سیٹل کریں گے حل کریں گے بہت زیادہ سپیکلیشن میں آپ بھی نہ جائیں میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں اب بھی دل برداشتہ نہیں علی اور ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ساتھ شکریہ 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 شکریہ